موسیقی 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 کہ پہلے میچ میں جو ظلم لاہوریوں نے ظلمی کے ساتھ کر دیا اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے بائی صاحب بیس آورز میں تقریباً دو سو تر تالیس جی ہاں آپ نے صحیح سنے دو سو تر تالیس سکور کا ٹارگٹ دیا ہے لاہور کلندر نے پاور پلے میں تقریباً لاہور کے کوئی پچاس سکور بھی نہیں تھے پورے لیکن پھر فہر زمان نے اتنا پیلا اتنا پیلا جتنا پیلا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی ایک میچ میں کتنا پیلا جا سکتا تھا تقریباً فہر زمان نے پنتالیس گیندوں پر چھانوے سکور کیا اور اس کے بعد عبداللہ شفیق نے بھی تقریباً سیمٹی فائف سکور کیا عبداللہ شفیق نے کیا زبردہ سیننگ کے لیے یار ہم حیدر علی کو سکھاتے رہے اور پیچھے کھڑا عبداللہ شفیق سب سیکھ گیا لیکن حیدر علی کچھ نہیں سیکھا سیم بلنگ ابھی اچھا بھلا کیچ کیپر کے پاس گئے اور یہ تقریباً ٹوٹل ان سب کی پارٹیسپیشن سے کل ملا کہ تقریباً دو سو تو بے تالیس کا ٹارگٹ دیا ہے لہور کلندر نے دیا تھا پشاور ظلمی کو یہ ٹی ٹونڈی کی بات ہو رہی ہے بھائی ہر ظلمی نے بھی فائٹ بیک کی لیکن اتنی اچھی فائٹ بیک نہیں کی جتنا زیادہ ٹارگٹ تھا اور اسی وجہ سے ظلمی اپنا میچ لہور کلندر سے ہار گئی اب بات کرتے ہیں کل کے میچ کے جو کہ اسلامباد یونیٹیڈ اور لاہور کے درمیان تھا لاہور کلندر نے ٹاس جیت کر پہلے اسلامباد یونیٹیڈ کو پیلنے کا فیصلہ کیا اس دفعہ اسلامباد یونیٹیڈ نے فہر ظلمان کو تو جلدی آؤٹ کر دیا لیکن عبداللہ شفیق اور سیم بلنگز نے اچھے سٹرائک ریڈ کے ساتھ کھیلا اور بعد میں راشد ہاں نے بھی اپنے ہیلی کیپٹر چھکے لگا کر تقریباً لاہور کو پورا دو سو کرنے میں مدد کی لاہور نے دو سو ایک کا ٹارگٹ دیا اسلامباد والے خوش تھے کہ بھئی یہ ٹارگٹ تو اپنے لئے کچھ نہیں ہے یہ تو حلوہ ہے مطلب دو سو ایک کا ٹارگٹ دیا اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے لیکن ٹی ٹونٹی میں بیٹنگ لائن اپ میں آپ نے تقریباً سارے ہی ہٹر رکھی ہوتے ہیں اور اگر کسی سٹیج پر آ کر بیٹنگ میں کولیپس ہو جائے تو پھر آپ کے گوڑے لگ جاتے ہیں اور اسلامباد یونائٹیڈ کے ساتھ بھی کل یہ ہوا اسلامباد کی نہ اپننگ جوڑی چلی نہ میڈل آرڈر چلا اور نہ ہی فنچرز میں سے کسی نے میچ کی ذمہ داری اٹھائی تقریباً کوئی چودہ آورز میں نوے سکور کیا اور آل آؤٹ ہو گئے اسلامباد یونائٹیڈ نے تقریباً نوے سکور کیا چودہ آورز میں اور آل آؤٹ ہو گئے نہ آزم حان کا بلہ چلا نہ عاصف علی کا بلہ چلا اور نہ ہی لہوریوں نے کسی اور کا بلہ چلنے دیا بھئیہ جی میں بتایا دے رہا ہوں آپ کو کہ جس فارم میں یہ لہور اور ملتان سلطان والے کھیل رہے ہیں فائنل ان دونوں میں ہی نظر آ رہا ہے اور جس فارم میں یہ لہور کلندرز والے کھیل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو بھئی چیمپئن ہے اس دفعہ کے بالنگ یونٹ تو ان کا پہلے اتنا زبردست ہے لہور والوں کا اور شاہین بھئیہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اگلے سیزن میں بھائی صاحب ہیری بروک پکا ہوگا شاہین بھئیہ نے کہا کہ اس سیزن میں تو ہمیں پتا تھا کہ ہیری بروک نہیں ہوگا لیکن ہم نے اس سے سپیشلی اگلے سیزن کے لیے بک کیا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لو بھائی صاحب کے اگلے سیزن میں باقی ٹینز کے ساتھ یہ لہور کلندرز والے کیا کرنے والے ہیں ملتان بھی بڑی اچھی فارم میں کھیلتا آرہا تھا اپنے ہوم گراؤنڈ میں لیکن ملتان اپنا لاسٹ میچ ہار گئے اس کی وجہ صرف یہ ہی تھی کہ وہ کریچی کی وکٹس پر اس طرح سے فیمیلر نہیں تھے سارے میچیز انہوں نے ملتان میں کھیلے اور کریچی میں آئے تو کریچی میں آتے ساتھ کریچی والوں نے انہیں پیو دیا رہے بھئیہ مہمانوں کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے یار دوست تقریباً آدھا پی ایس ایل ہو چکے ہیں جس میں سے لہور کلندر نے پانچ میچز میں سے چار میچز جیتی ہیں ملتان سلطان نے چھے میچز میں سے چار میچز جیتی ہیں اسلامباد یونیٹڈ جو ہے وہ پانچ میچز میں سے تین میچز جیت چکے کریچی کنگ چھے میں سے دو میچز جیت چکے جبکہ پشاور ظلمی پانچ میں سے دو میچز جیتی ہے اور ان کا رن ریٹ جو ہے وہ مائنس میں ہے اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی اگر بات کریں تو وہ پانچ میں سے صرف ایک میچ جیتی ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی پرفارمنس سب سے بری ہے جو کہ دکھنے میں سب سے زیادہ سٹرانگ نظر آ رہی تھی اور شاید افریدی نے بھی ریسنٹلی بیان دیا گلیڈیٹرز کے بارے میں کہ بھئیہ یہ کیا تم لوگوں نے صرف راز کو کیپٹن بنا رکھے وہ منٹلی اتنا سٹرانگ نہیں رہا کہ وہ کیپٹنسی والا بوجھ سنبال سکے تو کیپٹن کسی اور کو بناو واقعی یار کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو منجمنٹ وہ تو کریچی کنگز کی منجمنٹ سے بڑی پھدو ہے اتنا زبردست سکوارڈ ہے آپ کے پاس اتنی زبردست پلائنگ 11 ہے آپ کے پاس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایک پلیئر نہیں آیا جس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس بہت بری جا رہی ہے باقی پلیئر بھی کرکڑی کھیڑ رہے ہیں نوکڑک بڑی کھیڑ رہے ہیں انہوں کو لو کھلاو یار کرکڑ تسی اتنی زبردست آپ کے پاس پلائنگ 11 ہے اتنا نسیم شور حسنین جیسے بالرز ہیں آپ کے پاس لیکن پھر بھی آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بلکلی نیل ہے یہ تقریبا ساری کوئٹا گلیڈیٹرز کی بھی مینجمنٹ کی گلتی ہے بھائی یہ جنہوں نے سرفراز کو کپتان بنا کے رکھا ہوا ہے اب اگلا میچ جو کہ کل ہونے پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا تو وہ اس کے بارے میں ہم کل والی ویڈیو میں بات کریں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اور اگر ویڈیو اچھ لے گی تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو یہاں پہ ڈیلی کرکٹ ڈوز ملے گا آپ کو تو ملتے اگلی ویڈیو میں love you all